اسلام علیکم دوستو کیا اللہ جی امید ہے انشاءاللہ صاحب بھائی ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوستو میرا نم ہے ڈکٹر نظیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ویاغرا کے بارے میں ویاغرا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس کو یہ ویاغرا کیا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ کیسے استعمال ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ اس کا یہ کام کیسے کرتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے ہیں اور کن دوئیوں کے ساتھ ویاغرا کو نہیں لینا چاہیے آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے دوستو ویڈیو انہی تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے آپ اپنے دوستوں کو بتا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ویاغرا پہ کمپلیٹ اس کا ریویو کریں گے یہ کیا ہے اور کیسے کھانے چاہیے اور کن صورتوں میں نہیں کھانے چاہیے ٹھیک ہے یہ ویاغرا ہے اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے اس کا کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے سیلڈینافیل یہ پچاس میلی گرام میں آتی ہے اور ہنڈرڈ میلی گرام میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن میں اریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے یا پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ عام زبان میں جنسی خواہش نہیں ہوتی یا جنسی عضو میں سختی نہیں آتی یہ ان کے لیے وہ خاص طور پہ جو لوگ ڈیابیٹی سے شکار ہوتی ہیں شگر کا مریض ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر وہ لوگ جن کی عمر 35-40 سال سے زیادہ جاتی ہے ان میں تھوڑا سا مسئلہ جاتا ہے اور یہ نارمال بات ہے کوئی بندہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے ہر بماری کا علاج ہے اور آپ اسے لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں شرمانے والی کوئی باد نہیں ہے آپ اس کو جب آپ کو بماری ہے تو آپ اس کا ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کا ایشو نہیں ہے ساری دنیا میں یہ عام دکھتی ہے اوور ڈا کاؤنٹر ہے تو آپ جو ہے اوور ڈا کاؤنٹر لے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پاکستان میں یہ نہیں ملتی ہیں نہ بنتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ساری انڈیا سے بلیکوں کے آتی ہے تو وہ ٹیبل کے نیچے سے دیتے ہیں ٹھیک ہے بلیک میں دیتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا میکنیزم ایکشن کیا ہے کیجئے کام کیسے کرتی ہے دوستو یہ کرتی ہے ایک انزائم ہوتا ہے فاسفور ڈائی سٹریز اس کو بلوک کرتی ہے اور وہاں پہ جو نائٹرک اکسائیڈ ہے اس کی کنسٹریشن کو بڑھاتی ہے اور نائٹرک اکسائیڈ کیا ہے وہ ویزو ڈیلیٹر ہے تو وہ جو خون کی نائٹرک اکسائیڈ ہیں آپ کے اضوے خاص میں آپ کے اس سیریے میں وہاں پہ اس کو کھول دیتی ہیں نائٹرک اکسائیڈ کھول دیتی ہیں وہاں پہ بلڈ فلوز زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اضوے خاص میں تناوہ آتا ہے سکتی آتی ہے اور تیسے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ڈوز کیا ہے اس کو کیسے کھانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے ٹھیک ہے اس کی جو ڈوز ہے ہمیشہ لو ڈوز سے سٹارٹ کرنی جائی ہے پہلے آپ ففٹی کو زمائیں ففٹی میلی گرام میں زمائیں جو لوگ پچاس سال سے نیچے ہیں ان کے لیے ففٹی ڈوز کافی ہے جو عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر جن کو شوگر ہے ان کے لیے ڈوز ہائی چاہیے ہوتی ہے لیکن ادروائز یہ پچاس جو ہے نارمل ڈوز ہے آپ اس کو استعمال کریں اب ہائی ڈوز پہ نہ جائیں آپ پچاس استعمال کریں اور آپ نے اس کو لینا ہے یا تو آپ خالی پیٹ لی لے لیں یا پھر آپ ہلکی گزا کھائیں تھوڑی گزا کھائیں اور اس کو کھانا ہے جو فیٹی فوڈ ہے اس کے ساتھ نہیں آپ نے کھنا ہے جس میں آئیل زیادہ ہے یا پھر جیسے دودھ ہے آپ نے اس کے ساتھ نہیں لینا کیونکه پھر آپ کی جو اس کی جسم میں داخل ہونے کی بلڈ میں جانے کی جو رفتار ہے نا عبزARپشن ہے وہ کم ہو جائے گی آپ نے اس کو فیٹی فوڈ کے ساتھ نہیں لینا یا بلائی والا دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں لینا اور آپ نے اس کو ہفتے میں آپ میکسیمم دو سو تین دفعہ استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ نہیں آپ نے لینا ہے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا اس کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈیلی بیس پہ نہیں لینا اور اس کے جو سائیڈ فیکٹ کے بات کرتے ہیں کہ اس کے جو سائیڈ فیکٹ ہیں وہ موسٹلی جو نارمل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ فیس وہ فلشنگ کرتا ہے ریڈ ہو جاتا ہے کان باجتے ہیں یا کانوں میں سنسنہ ہٹ آتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کا جو ناک یہ سٹفی ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بعض زیادہ لوگوں کو آنکھوں میں اندھیرہ آ جاتا ہے تو یہ نارمل ہیں یہ دو تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا پھر آپ کی چسٹ پہ بہو پڑتا ہے یا اور آپ کا جو بلڈ پیشر اوپر نیچے جاتا ہے یہ تو ہے نارمل یہ آپ کے سٹومک میں ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے سٹومک تو یہ ہے نارمل کہ یہ جو ختم ہو جاتا ہے دو تین گھنٹے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اور جو سوئر قسم کا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب وہ بیگرہ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اریکشن ہوتا ہے وہ پینفل ہوتا ہے بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور اکڑاؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ دو تین گھنٹے بعد بھی صحیح نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سوئر کنڈیشن ہے اس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں پریہ پیزم ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ٹھیک ہے یہ لازمی ہے اس کنڈیشن میں اگر آپ کا جو کڑاؤ ہے وہ تین سے چار گھنٹے بعد بھی ختم نہیں ہو رہا تو یہ آپ کو لازمی کنسلٹ کریں کیونکہ جو بیگرہ کا اثر ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تین سے چار گھنٹے ہوتا ہے آپ کے جسم میں اگر اس کے بعد بھی اگر رہ رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا اور آخر میں یہ کن دعاوں کے ساتھ نہیں لینا چاہیے کنٹرائی ڈیوکیشن کیا ہے اس کی ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ تو جو لوگ ہیں انجائنا کے مریض ہیں یا ہارٹ کے مریض ہیں جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی لے رہے ہیں ان کے لئے یہ تو مکمل طور پر بند ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بلڈ پیشر بہت زیادہ گرا دے گا اور وہ مسئلہ بن جائے گا آپ کے لئے تو وہ جو لوگ دل کے مریض ہیں اور وہ کبھی کبھی زبان کے نیچے رکھنے والی گولی کھاتے ہیں جس کو ہم میڈیکل زبان میں کہتے ہیں جی نائٹریٹس ٹھیک ہے یا پھر انجی سیڈ ہے یا اس طرح کی اور بھی ہیں ٹھیک ہے جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ آپ نے ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھانا گیا اگر کوئی آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گا اور صورت ڈیتھ تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو اس کو آپ نے جن لوگوں کا بی پی نوے پچاس سے نیچے رہتا ہے جو لوگ رہتا ہے نوے اوپر والی ریڈنگ ہے نیچے والی پچاس اس سے کم ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی نہ لیں اور جن کا بریٹر پیشنی ایک سو سفتر سے اوپر ہوتا ہے وہ بھی اس کو نہ لیں اور جن لوگوں کو تھوڑا آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ ممنوع ہے تو موسلی جو اس کا نتیجہ ہے کنکلویزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو کیرفلی لیں بہت سو سمجھ کے لیں یا تو وہ فارماسیسٹ جہاں سے لے رہے ہیں ہم اس سے اس کو کنسلٹ کریں اور یا پھر ڈکٹر سے مشرق کے ساتھ استعمال کریں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ اس کو عام طور پر نہ لیں اوبر دا کاؤنٹر وہ لازمی ڈکٹر سے کنسلٹ کریں یا فارماسیسٹ سے کنسلٹ کریں کسی بھائیوں کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو انشاءاللہ کمنٹ میں پوچھیں انشاءاللہ دواب دوں گا آپ کا شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم